آج ہم پڑھیں گے کنٹرول آف کیپلری بیڈز کے بارے میں اور سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کیپلری بیڈ کی کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری آرٹریز ہیں جو ہماری بلڈ ویسلز ہیں بلڈ ویسلز جیسے یہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہیں یہ بلڈ ویسل ویسل مینز کہ کسی بھی برتن کو کہا جاتا ہے بلڈ ویسل ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں سے بلڈ فلو کرتا ہے یہ بلڈ ویسلز ہیں اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو کہ بلڈ ویسلز جو ہمارے ہارٹ سے بلڈ کو بوڈی کے ڈیفرنٹ آرگنز تک لے کے جاتی ہیں انہیں آرٹریز کہا جاتا ہے اور وہ آرٹریز جو ہیں وہ فردر ڈیوائیڈ ہوتی ہیں ڈیوائیڈ ہو کے وہ کیپلریز بناتی ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ڈائیگرام میں کی یہ کیا بنا ہوئے فردر کیپلری بیڈ یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے انٹر ویون نیٹ ورک آف کیپلریز جو کیا کر رہا ہے جو بلڈ کو سپلائے کرتا ہے بہت سارے آرگنز اور ٹیشوز تک ساتھ میں اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایڈلٹ ہیومن کی بات کریں کہ جو ایڈلٹ ہیومن ہے اس میں اگر ہم کیپلری کو دیکھیں کہ وہ کتنا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سکسٹی مائلز ہیں کیپلریز ایک ایڈلٹ ہیومن میں پریزنٹ ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم ان کیپلریز کے سرفس ایڈلٹ کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹھ ہنٹر ٹو تھاؤزن مطلب آٹھ سو سے ہزار میٹر تک کا جو سرفس ایڈلٹ ہے وہ کیپلریز کا ہوتا ہے اور اگر ہم اس کو کمپیار کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایڈلٹ ہے وہ تین ٹینس کوٹ سے زیادہ آئے مطلب اتنا لارڈ سرفس ایڈلٹ ہے ہمارے کیپلری پیٹ کا اور ٹوٹل وولیوم کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹوٹل وولیوم ہے ہمارے سسٹم کا وہ رفلی فائیف لیٹر ہے اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ سم ایس دا بلڈ سوری سیم ایس دا وولیوم آف بلڈ آف ہیومن باڈی مطلب یہ کہ اگر ہیومن باڈی کے بلڈ وولیوم کی بات کریں تو وہ بھی کتنا ہوتا ہے وہ بھی تقریباً جو ہے وہ فائیف لیٹر ہوتا ہے تو یہاں پر اگر ہم اس کے وولیوم کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی کتنا ہے وہ بھی فائیف لیٹر لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہارڈ اور جو ہماری میجر بلڈ ویسلز ہیں اگر انہیں فل رکھنا ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ساتھ میں جتنی بھی کیپلریز ہیں وہ ساری کی ساری فل ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے کس طرح سے اس کو منٹین کیا جاتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کانٹینیل ری ڈائریکشن ہوتی ہے بلڈ کی آرگن ٹو آرگن اور وہ کس طرح سے منٹین کی جاتی ہے وہ باڈی کی چینج کے اکارڈنگ اب باڈی میں کس طرح سے چینج ہوگا کس طرح سے باڈی کی نیٹ جو ہے وہ فرق ہوگی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ باڈی جب ریسٹ پہ ہوتی ہے تو باڈی کے سیلز کو آکسیجن اور نیوٹرین کی جو مقدار شاہی ہوتی ہے وہ فرق ہوتی ہے اسی طرح سے اگر باڈی جو ہے وہ ریسٹ پہ نہیں ہے فر ایکزامپل اگر ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ایکسرسائز جب کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے سکیلیٹل مسلز ہیں ان میں جو کیپلریز پریزنٹ ہیں یا پھر وہاں پر جو کیپلری بلڈ سوری بیڈ پریزنٹ ہے وہاں پر وہ اوپن ہو جاتے ہیں ایکسپینس آف دہ ویسٹرہ مطلب یہ کہ جو ہمارے ویسٹرل ریجن سے وہاں پر بلڈ سپلائے کم ہو جائے گی اور اس کی بجائے بلڈ سپلائے کہاں پر زیادہ ہو جاتی ہے سکیلیٹل مسلز کی طرف اب ویسٹرہ کی بات کیجئے کہ فیسٹرہ کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو انٹرنل آرگن ہیں جہاں پر ہیں انٹرنل آرگن اندرمین کیویٹی جس میں ہم دیکھتے ہیں ابڈومینل ریجن آ جاتا ہے اور سپیشلی انٹسٹائن آ جاتے ہیں یہ کس میں آتے ہیں ویسٹرہ میں تو اگر ہم ساتھ میں یہاں پر ٹیبل میں دیکھیں تو جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سکیلیٹل مسلز کی ہم نے بات کی کہ ریسٹ پر کتنی چاہیے ایمل پر منٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تقریباً تاؤزنڈ ہے اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی پرسن ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے یہ جو ریکوارمنٹ ہے وہ کتنی زیادہ ہو جائے گی وہ تقریباً 1,25,000 ایمل پر منٹ ہو جائے گی مطلب یہ کہ کتنا زیادہ انکریز آیا ہے اسی طرح سے اگر ہم فیشلیٹل کو دیکھیں تو وہ ریسٹ پر کتنے ہیں وہ 1400 بلیڈ فلو ہے ایمل پر منٹ اور جب ایکسرسائز ہوتی ہے تو وہاں پر بلیڈ فلو جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے وہ ریڈیوز ہو کے جو ہے وہ 600 ہو جائے گا اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ریورس ہوتا ہے مطلب یہ کہ اس کا اُلٹ ہوتا ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو ٹوٹل بلیڈ فلو انکریز ہو جاتا ہے وہ انکریز کیوں ہوتا ہے کیونکہ جو ہماری ہارٹ بیٹ ہے وہ تیز ہو جاتی ہے کہہ رہے ہیں کہ گریٹر وولیوم آف بلڈ جو ہے وہ پمپ کیا جاتا ہے ہر ہارٹ بیٹ کے ساتھ اب اگر ہم یہ بات کریں کہ اس طرح سے کیوں ہوتا ہے اس کی کیا ریزن ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے کسی بھی اگر گاڑی کی بات کی جائے تو اس کو کام کرنے کے لئے کیا چاہیے ہوتا ہے فیول چاہیے ہوتا ہے اسی طرح سے جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں بھی کیا چاہیے ہوتی ہے انرجی چاہیے ہوتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو فردر ہماری باڈی کے جو سیلز ہیں جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ان کی یہ جو نیڈ ہے یہ جو ضرورت ہے انرجی کی وہ بڑھ جاتی ہے اور جب وہ ضرورت بڑھ جاتی ہے تو کیونکہ ہمارے جو نیوٹرنٹس ہیں وہ ہمیں کہاں سے ملتے ہیں وہ ہمارے بلڈ میں موجود ہوتے ہیں اور جب بلڈ فلو کرتا ہے وہ سیلز تک پہنچتا ہے تو پھر وہ نیوٹرنٹس ہیں وہ کہاں سے آ جائیں گے وہ بلڈ سے ان مسلز میں آ جائیں گے جیسے کہ یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ سکیلیٹل مسلز تو جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے نیڈ جو ہے ضرورت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی جب ضرورت زیادہ ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے ہارٹ بیٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ بلڈ جو ہے اس کو سنگ کیا جائے سکیلیٹل مسلز کے پاس اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو انکریز بلڈ فلو ہے یا پھر ہم کہتے ہیں کہ انکریز بلڈ سپلائی ہے جو سکن کی طرف ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہیٹ ڈیسیپیٹ ہوتی ہے اب جب ہمارے سکیلیٹل مسلز جو ہیں وہ نارمل سے زیادہ کام کریں گے تو وہ نارمل سے زیادہ ہیٹ پروڈیوز کریں گے اب جب وہ نارمل سے زیادہ ہیٹ پروڈیوز کریں گے تو اس کے لئے فردر کیا ہوتا ہے بلڈ کا سپلائی سکن کی طرف زیادہ سے زیادہ ہو جائے گا اب جب بلڈ کا سپلائی سکن کی طرف زیادہ سے زیادہ ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے جو heat produce ہو رہی تھی جو excess heat produce ہو رہی تھی وہ وہاں سے dissipate ہو جائے گی کیونکہ وہاں سے further heat کہاں پر چلی جائے گی environment میں تو اب اگر ہم دوبارہ سے اپنے table کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہی کہ جو heart ہے وہ rest کے اوپر دیکھتے ہیں کہ 250 ml per minute blood flow ہوتا ہے اور exercise میں وہ increase ہو جاتا ہے وہ 750 ہو جاتا ہے اسی طرح سے ریسٹ پوزیشن پہ دیکھیں تو کڈنی کا 1200 ہے اور جب ایکسرسائز میں وہ ڈکریز ہو جائے گا جس طرح سے سکیلٹل مسلز اور ویسٹرہ کی بات کی تھی اب اگر ہم سکن کو دیکھیں جس میں ہم نے کہا تھا کہ جب ایکسرسائز ہوگی تو ایکسرسائز ہیٹ پروڈیوز ہوگی اور اس ہیٹ کو ڈیسیپیٹ کرنے کے لیے دورنگ ایکسرسائز فلو سکن کی طرف زیادہ ہو جائے گا سپلائی سیم رہتی ہے جیسے ہم دیکھ ریسٹ پہ بھی 750 ہے اور ایکسرسائز میں بھی 750 ہے اسی طرح سے گر ہم دوسری سسٹم کی بات کریں تو اس میں بھی ہم دیکھ ریسٹ پہ 600 ہے اور دیورنگ ایکسرسائز اسی سے ہم نے بات کی تھی کہ ویسرا جو ہے انٹرنل آرگنز ہیں وہاں پہ بلڈ سپلائی یا بلڈ فلو جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے جیسے کہ ہم پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ 400 ایمل پر منٹ ہو گیا ہے تو سٹورنٹس آج ہم نے کیا دسکس کیا آج ہم نے دسکس کیا کنٹرول آف کیپلری پیٹس کے بارے میں